دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ بھی بہترین موائل ہونے کے باوجود موائل کی بیٹری جلد ختم ہو جانے سے پریشان ہیں اور آپ کے موائل کی بیٹری پاورفل ہونے کے باوجود جلد ختم ہو جاتی ہے تو پھر آج کی اس ویڈیو میں بنے رہیں اخیر تک دیکھیں لاشٹ تک دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے ٹرکس بتائے جائیں گے جس کو فالو کر کے آپ اپنی پریشانی کو ختم کر سکتے ہیں اور آپ اگر اس پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے آپ پائیں گے کہ آپ کی بیٹری کی لائف پہلے سے کہیں بہتر ہو گئی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ٹرکس ہے لیکن آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو پسند آ جائے تو لائک بھی کر دیجئے گا اور اگر ہو سکے تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر ضرور کر دیجئے گا تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے وہ ٹرکس تو دوستو سب سے پہلے آپ یہ جانئے کہ یہ بیٹری پاورفل ہو جانے کے باوجود زیادہ دیر تک کیوں نہیں چلتی ہے کیونکہ اگر آپ بیماری پہچان جائیں گے تو اس کا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس سے نجات بھی جلد مل جاتی ہے تو پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم موائل چلاتے ہیں تو چلاتے چلاتے کچھ ایسے اپلیکیشن ہیں جس کو ہم یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں دیکھیں یہ اتنے سارے جو پیچھے ہم نے چھوڑ رکھے ہیں یہ اس کو جب ہم نے چھوڑ دیا ہے تو اس ایپ کو لگتا ہے کہ ابھی کسی کام میں مصروف ہو گئے ہیں پھر ہماری ضرورت ہمارے یوزر کو پرے گی تو اس وجہ سے وہ اپنا کام وہ اپلیکیشن کر رہا ہوتا ہے وہ بیک گراؤنڈ میں رننگ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے رننگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیٹری کو وہ بدستور یوز کر رہا یعنی کھائے جا رہا ہے اس لیے سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ آپ نے جس ایپ سے فائدہ اٹھایا ہے جس ایپ کا استعمال کر لیا ہے اس ایپ کو سب سے پہلے بند کریں جیسے آپ یہاں دیکھیں یہ پیچھے جو ہے اس کو آپ کو سب کے سب کو ہٹا دینا ہے پہلا کام تو آپ یہ کر لیجئے ایسا اگر بار بار آپ کرتے ہیں تو گویا کہ جو کچھ ایپ بیک گراؤنڈ میں رننگ کر رہا ہوتا ہے گویا کہ آپ اس کو منع کر دیتے ہیں کہ اب ہمیں تمہاری ضرورت فی الحال نہیں ہے تم اپنی ورکنگ اپنی رننگ کو بند کر سکتے ہو تو وہ اپنی رننگ بند کر دیا تو گویا کہ آپ کی کافی حد تک بیٹری کی حفاظت ہو گئی بیٹری کی لائف کو اور بڑھانے کے لیے دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ اپنے موائل میں اگر برائٹنیس اوٹومیٹک رکھے ہیں تو اس اوٹومیٹک کو آف کر لیں آف کرنے کے بعد اس کو کم سے کم میں رکھیں جیسا کہ دیکھئے آف کر لینے کا کیا فائدہ ہے کہ جب تک یہ آن رہے گا جب اسے اندھیرہ ہوگا جب اندھیرہ ملے گا موائل کو تو اسے لے گا کہ یہاں روشنی کی ضرورت ہے تو زیادہ ہو جائے گا پھر جب روشنی ملے گی تو یہ کم ہو جائے گا تو اس کا بار بار زیادہ ہونا کم ہونا زیادہ ہونا کم ہونا اس سے اس کی بیٹری پر کافی اثر پڑتا ہے جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں لہٰذا اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ آٹومیٹک کو بند کر دیں اور کم سے کم میں رکھیں اتنے پر رکھیں میں اکثر اتنا ہی پر رکھتا ہوں اسے آنکھ پہ بھی اثر نہیں ہوگا اور بیٹری کی بھی لائف بڑھتی ہے اتنا کر لیجئے ایسا کر لینے سے بھی آپ کے بیٹری کی لائف بڑھ جائے گی پھر اس کے بعد تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ چاہے جس کمپنی کا موائل یوز کر رہے ہوں آپ کو اپنے سیٹنگ میں جانا ہے یہاں پہ اپنی سیٹنگ میں جائیں اور اس کے بعد جو بھی موائل آپ یوز کرتے ہیں اس میں ایپ والا جو اپشن ہوگا اس میں جانا ہے اور اس کے بعد کچھ خاص ایپ ہیں جس میں کچھ زیادہ ہی ایس ایم ایس وغیرہ آتے رہتے ہیں نوٹیفیکشن آن ہونے کی وجہ سے تو اس میں سب سے اوپر آتا ہے جس کا نام اس کا نام ہے واٹسپ چونکہ واٹسپ بہت زیادہ آپ ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں نوٹیفیکشن کا بھی آنا جانا برابر جاری رہتا ہے تو آپ جب اپنے ایپ والے اپشن میں پہنچ جائیں گے تو واٹسپ کو سیلیکٹ کیجئے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں آپ کو دو کام کرنے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہاں دیکھیں سب سے اوپر ایپ نوٹیفیکشن ہے اس پہ جائیں گے اور یہاں آنے کے بعد آپ اپنے موائل میں پائیں گے کہ یہ جو میرے موائل میں آپ دیکھ رہے ہیں آف ہے یہ آف ہم نے اسی وجہ سے کیا ہے تاکہ موائل کی بیٹری کی لائپ برقرار رہے زیادہ سے زیادہ رہے تو آپ کے موائل میں یہ آن ہوگا اور جب ایک آن ہوگا تو یہاں پر سارے allowed نوٹیفیکشن ڈاٹ گروپ نوٹیفیکشن میسیز نوٹیفیکشن اور بھی بہت کچھ ہے تو ان تمام چیزوں میں سب سے اپنی بیٹری کی حفاظت کے لئے اس کو آف رکھیں اس کو آف رکھنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی معاملے میں آپ کو نقصان ہو اگر نقصان ہوتا تو ہم آپ کو بتاتے ہی نہیں تو پہلا کام آپ یہ کر لیں کہ یہاں اس کو آن ہے تو آپ آف کر لیں اگر آف ہے تو آف رہنے دیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کام کر لینے کے بعد آپ یہاں دیکھیں اس موائل میں فورس ایسٹوپ ساف ساف دیکھ رہا ہے لیکن ہم دوسرے ایپ میں چلتے ہیں دیکھیں یہاں اور بھی بہت سارے ایپ ہیں یہاں دیکھیں یہ ہے یہاں دیکھیں فورس ایسٹوپ تو دیکھ رہا ہوگا مگر یہ چھپا ہوا ہے دیکھنے ہی رہا ہے جہاں کئی بھی جائیں گے اس کی وجہ کیا ہے وہ میں ابھی آگے بتاتا ہوں بہرحال جب آپ اپنے واتس ایپ میں جائیں تو یہ فورس اسٹوپ والے اپشن کو ضرور ضرور آف کر دیں اس سے کیا ہوگا آپ کی بیٹری پر اثر کم ہوگا بلکہ بند ہو جائے گا اور لائف بیٹری کی بڑھ جائے گی اب یہ ایپ میں جتنے سارے ایپ ہیں آپ اپنے موائل میں چیک کر لیے گا سب کے ساتھ ویسائی ہوگا یہاں پر بھی جس طرح یہ گرین ہے اسی طرح یہاں بھی آپ کا قریب قریب سارے ایپ میں ایسے ہی ہوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فورس اپنا لگاتا رہتا ہے اور بیٹری پر اثر پڑتا ہے آپ اس کو بند کرنے کے لیے کیا کریں گے ایک ایپ کی ضرورت پڑے گی اس ایپ کی ضرورت اس وجہ سے بھی پڑے گی کیونکہ آپ ایک ایک کر کے کتنے کو بند کریں گے مگر یہاں دیکھیں آپ دیکھ رہوں گے کل ایپس اس کا نامی ہے کل ایپس یعنی جو بلا وجہ جو ہے موائل کی بیٹری پر اپنا قبضہ جمع ہوئے ہے یا بلا وجہ رننگ کر رہا ہے بیک گراؤنڈ میں تو اس کو بند کرنے کے لیے ایک ساتھ سب کے سب کو بند کر دے گا اس کو آپ اس ایپ کو چاہے تو پلی اسٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیں یا میں اس کا لنک ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینے کے بعد اپن کریں اپن جب کریں گے تو کچھ ایلوڈ ایلوڈ جو کچھ مانگے آپ دے دیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے میں یہاں پہ نہیں کروں گا کیونکہ اگر کیا تو ابھی جو بنایا جا رہا ہے یہ بند ہو جائے گا کیونکہ یہ ایپ بھی جو کام کر رہا ہے اس کو بھی وہ بند کر دے گا تو جتنے بھی ایپ یوں ہی پڑے ہوئے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں رننگ کر رہے ہوتے ہیں سارے ایپ کو یہ خود بخود بند کر دے گا اور اس طریقے سے آپ کے موبائل کی لائف پہلے سے کہیں بہتر بلکہ بہت ہی بہتر ہو جائے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ ہم نے فائدہ حاصل کر لیا ہے امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک کرتے جائے کنجوسی نہیں کیجئے آپ کو بس انگلی ایک بار ٹچ کرنا ہوتا ہے لائک کر دیجئے اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہو جائے گی اور اگر چینل پہ نئے ہیں اب تک سبسکرائب آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والا بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکشن مل جائے اور آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان سب کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے